ب破زو باللہ ہیمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر شدینٹس اسلام علیکم آئیم 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 آئینٹسelectronic انجا آپ ملحوٹ lion آئِ اپنے ہرونالہ Étustomہ۔ شدینٹس آج ہم اپنا فونس کا لیکچھر سٹارٹ کریں گے جو کہ ہیں سانچ جیسے کہ آپ باد پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انگلیس لیٹل میں موجود ہیں تو آپ ہم ان کے سانچ سٹارٹ کرتے ہیں یا جس سٹارٹ ایک با اے بہ کھ ڈ اے کھ ڈ اے کھ ڈ اے کھ ڈ اے جا کھ ڈ اے جا کھ ڈ محمد Czyڈ میں ڈ اے کھ ڈ اے کھ ڈ اے ڈ اے کھ ڈ therefore ڈی اے ڈول لیپس میشہ گرم اٹھ کھ ڈ اے ساتھ سیٹڈ نکلا رہی ہے ان کی مممممممم ممممم بمممومر ویبریٹ کرتے تو ساؤنڈ نکالتا ہے ویسے ہی بی کی ساؤنڈ نکلے گی و ایکس کے ساؤنڈ نکالے کے لیے کس آپ کو پھر تیز کو جوڑ کے تنگ کی ہیلپ سے آپ نے ایکس کے ساؤنڈ نکالے چونکہ نکلے گی کس وی یا ز now i can repeat for you one more time اے ب خ خ ڈ اے خ ہ ڈ ج ڈ ڈ ایم کے ساؤنڈ نکالے سے ملکہ بتایا تھا کہ آپ نے اپنے پیس کو جوڑنا ہے اور آپ نے ایم کے ساؤنڈ نکال لیا جو کہ ہوگی مم مم ایم کے ساؤنڈ کے لیے آپ نے پیس کو جوڑنا ہے اور تنگ کی هیلپ سے اپنی نوز کی سائید سے اپنی ساؤنڈ نکالنے جو کہ ہوگی م ... اپ BR اب B کے ساؤنڈ وائی بریٹ اس کی ساؤنڈ میں نے کہا تھا اپنے تیٹز کو جوڑ کے تنگ کی هیلپ سے ڈیسے کس کس یا ز ز اب ہم لوگ ڈیفیکل ورڈز لکھنا سیکھیں گے ڈیفیکل ورڈز کیسے لکھے جا سکتے ہیں میں آپ کو سارے ورڈز نہیں لکھا ہوں گے یہ ڈیفیکل ورڈز ہوتے ہیں انگلیش کے ریٹن میں میں وہ لکھا ہوں گے ٹھیک ہے؟ فرسٹ ورڈ ہے ہمارا بی تو بی لکھنے کے لیے آپ کو فرسٹ کے 3 لائنز ہوتی ہے اور فرسٹ لائن سے ہم بی لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سے پہلے ہم نے ایک ورڈ لکھیں گے ایسے کر کے جو ورڈ ہے وہ تھرڈ لائن سے ٹچ ہو اس لائن سے نیچے بلکل لیانا چاہیے آپ کا ورڈ پھر اس کیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے دو آئیز بنا کریں ایسے کر کے اب دیکھیں ورڈز میری جو آئیز ہوا لائن سے باہرے نہیں ہیں بلکل لائن کے اوپر ٹچ کر رہے ہیں تو آپ بھی جب جب نائی بی لکھیں تو آپ کا جو بی ہے وہ لائن کے اوپر ہونا چاہیے یہ ہے آپ کا کپٹل بی کپٹل بی اب ہم لوگ سمول بی لگیں now we write سمول بی سمول بی اتنی کے لیے بھی ہم لوگ فرسٹ لائن سے سٹارٹ کریں گے اہاں یا ہاں سے فرسٹ اوپر ہم بھی رائن سمول بی کا ورڈ بی لائن سے نیچے نہیں ہونا چاہیے بلکل لائن کے اوپر ٹھیک ہے اس کے آگے آپ نمیڑ کی ٹو لائن میں ایک چھوٹے سی آئیز بنا دیں یہاں پہ only one آئی just like this اور یہ بھی لائن کے اوپر لائن سے نیچے بلکل نہیں اور our next word is G G لکھنے کے لیے بھی ہمیں فرسٹ کی ٹھیک لائنس یوز ہوں گی تو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے فرسٹ لائن سے ہم لوگ ایک سمول سی لکھیں گے فرسٹ ٹھیک لائنس میں سی لیکن نہیں آنا سٹڈنٹس لائنس کے اوپر اب ہم لوگ میڑ کی ٹو لائنس میں ایک سمول ون ایسے ایک سمول ون میڑ کی ٹو لائنس میں اور اس لائن کی اوپر ہم ایسے کرکے نائے دور کر دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ کیا بن جائے گا G کیا بن جائے گا G سمول چے لکھنے کے لئے ہمیں جو یہ لائنس یوز ہوں گی وہ میڑ کی ٹو لائنس یوز ہوں گی ہم سمول چے یہاں سٹارٹ کریں گے میڑ کی ٹو لائنس سے we write سمول سرکل اور سمول سی ان میڑ ٹو لائنس سے سکر سٹڈنٹس آپ دے سکتے ہیں کہ میرا جو سی ہوا لائنس سے نیچے نہیں ہے لائن کے اوپر سو آپ نے لائن کے اوپر ہر ورڈ لکھنا ہے یہاں سے ایک ورڈ اور اس کو تھرڈ لائن پہ لے کر آنا ہے سمول چے کیلئے جو ہمیں لائنس یوز ہوتی ہیں وہ لاسٹ کے تھری لائنس ورڈ ٹو ٹری یہ تھری لائنس یوز ہوتی ہیں اب اس کے آگے آپ بریلر شیف کیلئے ایسے یو پر آگیں یہ بھی آپ دیکھتے ہیں تو یو لائنس کی اوپر ہے میرا بلکل لائنس فیچے بلکل بھی نہیں ہے سو یہ آپ کا سمول چی ہے ہر ورڈ لائنس کے اوپر آنا چاہیے لائنس نیچے نہیں آنا چاہیے اور تھرڈ ورڈ جو لکھنے کے لئے جو ہمیں لائنس یوز ہوتی ہیں وہ ہماری فرس ٹری لائنس یہ ٹری لائنس یوز ہوں گے سو ہم ج یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس کے لئے ہم ورڈ لکھیں گے فرس ٹری لائنس میں ایسے میرا یہ لا ورڈ لائنس نیچے بلکل بھی یہ لائنس سے دچ کر رہا سو جی لائنس کے لئے ہم تھوڑا سا جی لائنس سے نیچے لے کر رہے ہیں یہاں سے تھوڑا سا نیچے بہت زیادہ نیچے لے کر نہیں آنا دیکھیں بلکل تھوڑا سا نیچے لے کر آنا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ایک لائنس لگا دیں یہاں پہ کیا ہے جی اور سمال سے ٹھیکنک کے لئے جو ہمیں لائنس یوز ہوں گی وہ ہمیں سیکنڈ لائنس ہوں لائنس کے 3 لائنس 1 2 3 یہ 3 لائنس یوز ہوں گی اور جی ہم یہاں سے سٹارٹ کریں سمال سے اس کا پرسس بھی سیم یہ ہے یہ آپ نے بل نکھ لے لائنس نیچے نہیں ہو رہا چاہئے لائنس کے اوپر اور یہاں سے تھوڑا سا نیچے ایمبریلا شیف ایسے ٹھیک ہے سوڑیٹس اور اس کے اوپر آ جائے گا ڈوٹ یہاں کا کیا ہے سمال سے پھر سپتہ آ رہی ہوں ایمبریلا شیف جو ہوگی وہ تھوڑا سی لائنس سے نیچے ہوگی اور جو 1 ہوگا وہ بالکل لائنس سے ساتھ ٹچ کر دے گا اور نیچڈ ورڈ is M M لکھنے کے لئے آپ کو 1st کی 3 لائنس یوز ہوتی ہے 1st کی 3 لائنس لائنس یوز کرنے کے لئے آپ 1st 3 لائنس لکھیں گے 1 لائنس سے نیچے بلکل نہیں next لائنس کے لئے اپنے لائنس کو تھوڑا سا ویڈ کریں گے یہاں سے یہاں پہ جو 3rd لائنس ہے اس کے mid پہ آپ 2nd لائنس لے کر آئیں گے just like this اس طرح اپنے 3rd لائنس کو یہاں سے 1st لائنس کے u top پہ mid پہ لے کر آئیں گے اور یہ آپ کا بن جائے گا n کی 3rd یہ دونوں mid کی جو ڈائنس ہے m کی یہ آپ کی تھوڑا سے بیٹ ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ 1 یہ آپ کا ہو گیا m یہ آپ کا ہو گیا m small m ڈکھنے کے لئے آپ کو mid کی 2 ڈائنس use ہوں گے 1 mid کی 2 ڈائنس میں نہ لائنس سے نیچے اور نہ یہاں سے لائنس سے اوپر اور اپر سائیڈ سے آپ اس کو تھوڑا سا سے بیٹ کریں گے اور پھر ایک اور بار پھر بیٹ کریں گے cut shape میں اور پھر 1 یہ آپ کا کیا ہو گیا m اور یہاں سے تھوڑی سا لائنس ہم ایسے بائنگا لیں لائنس سے اوپر لائنس سے نیچے کوئی ورڈ نہیں ہونا چاہیئے کوئی ورڈ بھی نہیں اور کیا our next word is q q کی ایچھ ہمیں لائنس students use کرنی ہوں وہ آپ کی 1st 3 لائنس ہیں so 1st 3 لائنس یہاں سے ہم use کریں گے یا تو آپ اس کو ok سکتے ہو یا تو آپ اس کو circle کیسے جیسے آپ کو easy لگے so we make a small circle in 1st 3 لائنس just like this نہ لائنس سے اوپر نہ لائنس سے نیچے جو کیونکہ line ہوتی ہے curve line ہوتی ہے وہ mid کی 2 لائنس میں آتی ہے mid کی 2 لائنس میں ایسے اس لائنس کو 3rd لائنس کو touch کریں اس لائنس سے باہر نہیں جائے so small q کیلئے ہمیں جو لائنس use ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں mid کی 2 لائنس یہ وہاں یہاں سے ہم small q start کریں گے اس کے لئے آپ mid کی 2 لائنس میں small c یا half circle بلا ہے اس کے لائن بھی ایسے ہی جسے m کے لائن ہم نے curve bend کیتی تھوڑا سی ویسے ہی اس کے لائن بھی یہاں سے یہاں تک bend ہوگی اور یہ ایسے ہوگی پھر یہاں سے یہاں تک اس لائن کی bend ہوگی کیوں یہاں کا کیا ہوگیا q small q 2 our next word is r r r کیلئے جو ہمیں lines use ہوتی ہیں وہ ہمارے first 3 lines use ہوتی ہیں r start کریں گے top سے first line سے first 3 lines میں ہوتی ہیں اس لائن سے نیچے ورن نیچہ چاہیے اور ہم first 2 lines ایک small i بنا دیں گے یا ایسے small ٹھیک ہے یہ اپنے ایک آئی ہوگی اس کے بعد آپ کو third process line کو bend کرنا یہاں تک اس کو ایسے یا آپ کا کیا ہوگیا r یہ اپنے straight mid line نہیں ہوگی students ہی تھوڑی سے bend ہوگی جیسے m کی q کی ہم نے lines bend کی تھی ویسے ہی یہ small r کیلئے آپ کو mid two lines use ہوں گی یہاں سے small r use لیکن start کریں گے 1 اور اس کی line بھی یہاں سے یہ اور یہ تک اگر small r اگر next word ہے اس اس لکھنے کے لیے بھی ہمیں فرسٹ 3 لائنز کی یوز ہوتی ہے سو ہم اس یہاں سے سٹار کریں گے یہ تھوڑا ہے کہ اس لائن کو بیٹ کرنکے کورٹ میں آپ کو لے کر آنا ہے اس کی ایسے یہ لائن سے یہاں سے نچھے ہوگا اور یہاں سے اسے کورٹ ہوگے لائن کے اوپر دوں گا یہ آپ کا ایسے آپ ایسے کر لیں اس لائن کو یہاں سے اپریشت پریس کر دیں اور یہ لائن کے اوپر آبیں گے ایسے کریںיב tendra سمال سے یہاں پر ٹ باہے اور اس کے ساتھ یہاں سے سمال سے اس سائد پر یہاں کا س ہوگیا ٹھیک ہے سنر ایسے نکھنے کے لیے آپ کو میر کی ٹو لائنز نے شروع جو اساس کا جور کر کر سمال سے یہاں کا س ہوگیا سمال ایسہ جو ہے وہ میر کی ٹو لائنز م اللہ میں لیکنگیں ہمیں یہاں سٹارٹ کریں گے ایسے ہی اس سے مت کے ٹو لائنس میں اپنے small lc چوڑ کے ایسے کر کے لکھنے تاکہ ایک لائنس میں آپ کی words complete ہو جائیں یہ آپ کا کیا ہے s capital s small s اب ہمارا نیکس ورڈ ہے v ہمارا نیکس ورڈ ہے v v ڈلچ گلیز ہم نے m کی lines کو bent کیا تھا ویسے ہی ہم HER اس کی lines کو bent کریں گے اس کی lines ورڈ ہوئی لیکن کے صورتلاч اس کو straight line نہیں ہوگی وہ ایسے bend lines ہوگی student ایسے اور اس کی next line بھی یہاں سے ایسے ہی bend ہوگی اس لائن کو بھی ایسے یہاں سے یہاں تک bend کریں گے اور اس کے بعد جو یہاں سے next line یہاں تک ہوگی اس کو بھی ایسے bend ایسے کیا جائے گا ٹھیک ہے one more time دیچے students یہاں سے یہاں تک ایک line یہاں سے یہاں v کی line straight line نہیں ہوگی students ٹھیک ہے students v کی line straights نہیں ہوگی bend ہو کر lines لکھی جائے گی جیسے ہم نے m کی line لکھی اب ہم لوگ small v بھی کس لیں گے small v کیلئے ہمیں mid کی two lines use ہوں گی اس پہ بھی ایسے آپ نے bend کر کے line اس کو لکھنا ہے ایسے کر کے mid کی two lines میں یہاں کا v ہوگی ٹھیک ہے students یہاں کے مشکل words تھے difficult words تھے جو میں نے آپ کو لکھنے سکھایا ہے آپ نے کھکے پہ پیکٹیں ضرور کر دیں اوکے students اب میں آپ کا ویکچر یہاں ہی فرنش کرتی ہوں ٹھیک ہے students اپنا بوس کا خیال رکھے گا stay home stay safe اللہ حافظ میں آپ کا ویکamerہ بناست با سمچ گcą JUMP. ڈیو موسیقی